تاثر اس بات سے مل رہا ہے کہ بجٹ سے دو دن پہلے تک آپ بڑے گرج رہے تھے برس رہے تھے بڑے ناراض تھے پھر آپ کی وزیراعظم سے ملاقات ہوتی ہے پھر سرلی آپ کا ایک کیس اتنے دنوں سے جو چل رہا ہے اس میں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اور بلکل ایک دن بعد آپ کا ایگرمنٹ بھی سوٹ اٹ ہو جاتا ہے آخری چھے مینے کے لیے آ جاتا ہے انکریمنٹ بھی لگ جاتی ہے اور بقول ان کے الیجیڈلی انہوں نے کہا ہے کہ الیجیڈلی شاید چیکس پہلے بن بن کے تھے پہلی سے اور باقی چیزیں بعد میں بنی تو یہ تاثر آپ ٹوٹلی ایسے اڑا نہیں سکتے کہ یہ بہت ہی زیادہ پر دوسرا یہ بھی ہمیں بتائیں کہ وزیراعظم سے کیا بات ہوئی تھی آپ کی اس کیس کی اپنی میٹنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو آپ نے کچھ کلپس دیکھائی ہیں یقیناً وہ میری ہی کلپس ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب آفت آیا تو در کافی باتیں ہوئیں اور یہ کہا کہ جس میں پریزیڈنٹ آریف الوی صاحب نے خود کہا کہ جی وعدے وعد نہیں بلکہ ہم عملی جامعہ پینائیں گے ہم نے کہا دیکھئے اور اس کے بعد آپ کو پرائم منسٹر کو وہ سٹیٹپنٹ بھی یاد ہوگا کہ جو انڈرڈیبلپٹ ایریاز ہیں ہم سب سے پہلے ان پر فوکس کریں گے جیسے بلوستان کے بیشتر علاقے ہیں جنہوں بھی پنجاب اور سندھ کے کچھ ازلائیں تو تا حال ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور کیونکہ اس پہ ہم نے جو جو باتیں کی میری ذاتی اس میں مفادات کی ب بات نہیں ہے جہاں تک بھٹی صاحب نے بات کی ہے تو دوہزار چھے سے دوہزار یارہ تک چھے سال ہماری پیمنٹیں روکیں اجریسی نے یہاں ہائی کورٹ نہیں ہوتا تھا اسلام آباد میں تو پنڈی میں بنچ لگتا تھا ان کی ڈیریکٹیوز پہ انہوں نے ہمیں پیمنٹس کی ایک پھر دوہزار بارہ سے دوہزار چودہ میں پھر ہم عدالت کے شوقت صدیقی صاحب کی انہوں نے پھر ہمیں پیمنٹس ادا کی پھر دوہزار پندرہ اور سولہ میں پھر انہوں نے ہمیں پی ایک کاغذ بھیجا اور کہا کہ جنابے والا ہم یہ زمین چھوڑ چکے ہیں ہم نے کہا دیکھئے یہ زمین آپ نہیں آپ نے چھوڑی آپ صرف کورٹ میں بھی انہوں نے جتنی دفعہ یہ باتیں کی ہیں مگر کورٹ نے اب آپ دیکھیں نا بھٹی صاحب فیزیکلی زمین پر موجود تھے بھٹی صاحب جب کورٹ نے آرٹر دیئے تب تو بھٹی صاحب نے سٹوری بریک نہیں کی کیونکہ کنٹمٹ آف کورٹ ہو جاتا